فضل الرحمن صاحب کا بیان ام شور آپ نے پڑھا ہوگا جنرل باجوا اور جنرل فیس کا یہ اچانک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے do you think is it more of a pressure group کے طور پر وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر بعد منہوں نے بھی سب سے بڑا یوٹن لیا ہے وہ تو غلطی سے میں نے اس کا نہیں لینا تھا یہ بات جو ان کی بات تھی وہ میں بہت ہی میں بڑا رسپیکٹ کرنا ہوں محرانہ صاحب کو لیکن یہ بات صحیح نہیں تھی میں ان دنوں میں مسلم لیگ میں تھا یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ ایک دن رات کو دیر سے باجوا صاحب بڑے بڑے لیڈران سے ملے پیپلز پارٹی کے اور عمران خان صاحب کا میسیج لے کر آئے تھے کہ جب عمران خان نے یہ آفر کری تھی کہ تم نو کانفیرنس موشن فائل ہو گیا تھا تو اس کے بعد اسمبلی ڈیزولف نہیں کر سکتا تھے خان صاحب انہوں نے کہا کہ آپ یہ موشن واپس لئے میں اسمبلی ڈیزولف کر دیتا ہوں اور الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو باجوا صاحب نے ان فیکٹ اس وقت لوگوں کو کہا کہ یہ مان لو ایک خوش اسلوبی سے ہو جائے گا لیکن لوگ نہیں مانے اب باجوا صاحب کے دل میں کیا تھا وہ دل سے چاہ رہے تھے کہ یہ مان جائیں نہیں مان جائیں اس کا مجھے نہیں پتا ہے آپ تھے اس میٹنگ میں نہیں اس میٹنگ میں میں نہیں تھا لیکن جیسے ہی میٹنگ سے لوگ بہار آئے ہیں مجھے فورا یہ بات پتا چلی ہے اسی رات کو پتا چلی ہے مجھے سو میں اس میٹنگ میں بالکل نہیں تھا لیکن باجوہ صاحب نے یہ میٹنگ میں کہا تھا اور اس کے اس وقت ریپورٹنگ بھی ہو گئی تھی دو چار دنوں بعد کہ یہ عمران خان صاحب کا میسیج لے کے وہ آئے تھے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اور بعد میں مجھے باجوہ صاحب نے خود کہا کہ یار تم لوگ میری بات مان لیتے اچھا انہوں نے آپ کو خود کہا ہے یہ مجھے خود کہا ہے مطلب دیکھیں جب ایک مرتبہ خان صاحب کو کانفیڈنس کا موشن چاہیے تھا آپ کو یاد ہے تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ رانہ سنا اللہ اور میں اور شاید ابھائی اور بیٹھے تھے آیا صادق صاحب کے پارلیمانی لوج کے اس میں اپارٹمنٹ میں آیا صادق صاحب نہیں تھے اور اس وقت وہ انہوں نے بات کری تھی اس وقت بھی راجہ ریاض جو تھے وہ ریڈی تھے آنے کے لیے اور ایک اور بھی صاحب تھے اور ہم لوگوں کو صرف آٹھ لوگ چاہیے تھے چھے اور لوگ چاہیے تھے اور یہ موشن ہو جاتا لیکن اس وقت بالکل جو تھی وہ فوج نہیں چاہی رہی تھی کہ یہ موشن پاس تو اور بہت سارے ہمارے لوگ بھی چلے گئے لاہور پیپلز پارٹی نے بھی منع کر دیا کہ یہ نہیں کرنا حالانکہ ہم کوشش کر سکتے تھے تو شاید بھائی کا تو بڑا موٹ تھا کہ یار ادھر ہی کرلو اس دن لڑائی بھی ہوئی تھی دوسرے دن صبح مارا ماری ہوئی تھی مصدق نے بھی پھر جواب دیا تھا تو فوج کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی پاکستان میں بات آپ کو لگتا ہے کہ انیشیئٹ کہاں سے یہ ہوا ہے like who is the main character in all of this یا دیکھیں پی ڈی ایم تو بہت عرصے سے چل رہی تھی پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ہٹوایا تھا پی ڈی ایم سے جو بھی گیم ہوئی تھی پی ڈی ایم تو بہت عرصے سے چل رہی تھی اور ان لوگوں کا یہ خیال تھا ہے شاید اباسی نے میرے سامنے ایک مرتبہ جنرل پاچوا کو کہا تھا جنرل فیض بھی ادھر موجود تھے خواج عاصف بھی تھے ہم چھے لوگی تھے کہ آپ ان کے پیچھے سے ایڈ جائیں ہم ان کو دو دن میں گرا دیں گے ٹھیک ہے تو اپوزیشن کی تو ہمیشہ سا یہ کوشش ہوتی کہ کسی کو گرا دو لیکن جب تھوڑا سا ان کو وہاں سے لگا کہ ادھر نرمی آگئی ہے جو خان سے محبت میں جو گرفت تھی وہ کم ہوئی ہے تو یہ ہوا تھے